نمازکار دوستوں اس ویڈیو میں دیکھیں گے کروکوڈائل اور ایلیگیٹر میں کیا انتر ہے مگر مچھا اور گھڑیال میں کیا انتر ہے تو ویڈیو کو دھیان سے انتر تک دیکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے کروکوڈائل اور ایلیگیٹر کے بیچ کیا انتر ہوتا ہے دیکھتے ہیں آئیے اس دنیا میں آکاس دھرتی اور پانی تینوں جگہ پر ہی جیو جنتوں کی اپنی جگہ ہے ان جیو جنتوں کی وجہ سے ہی پارشتیت کی تنت سنتلت ہے ید ان میں سے کسی بھی ایک جگہ پر رہنے والے جیو جنتوں کے جمین پر خطرہ مرداتا ہے تو پارشتیت کی تنت بگڑنے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی وہیں پانی میں ویسے تو کئی جیو رہتے ہیں لیکن ان میں سے ایک ایسا جیو بھی ہے جو کافی بڑا وجنی اور خطرناک ہوتا ہے یہ جیو کروکوڈائل یعنی مگرمچ اور الیگیٹر یعنی گھڑیال جو دکھنے میں لگ بگ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن لوگ انہیں دیکھ کر بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ ان میں انتر کیا ہے ٹھیک ہے تو کروکوڈائل یعنی کی مگرمچ الیگیٹر یعنی گھڑیال آئیے ایک ایک سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں مگرمچ کے بارے میں جانتے ہیں مگرمچ پانی میں رہنے والا جیو ہے جن کا اتحاس پنچان میں ملین ورس پرانا بتایا جاتا ہے ان کی لمبائی کچھ معاملوں میں تیس پھیر تک دیکھی گئی ہے وہیں ان کا وجن دو ہجار کلو تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کافی پرانے ہیں ان کا اتحاس پنچان میں ملین ورس پرانا ہے ٹھیک ہے پنچان میں ملین ورس پہلے سے ہیں ان کی لمبائی ادھکتم تیز پھیر تک اور وجن دو ہجار کلو تک ہوتا ہے بھاری بھرکم ہونے کے باوجود بھی یہ تیز ربطار سے چل سکتے ہیں یہ اپنا سمعہ پانی میں یا پھر جمین پہ رہ کر پتاتے ہیں مگر مچ پانی میں بھی رہ سکتا ہیں وہیں مگر مچ اکثر مچھلیاں کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ کئی بار پچیوں کا بھی سکار کر لیتے ہیں مچھلیاں کھاتے ہیں مگر مچھلیاں کبھی کبھی پچیوں کو بھی سکار بنا لیتے ہیں اپنے نکیلی دھانت ہونے کی وجہ سے ایک بار کوئی بھی سکار جبڑے میں فس جائے تو اس کا بچ نکل بہت مشکل ہوتا ہے یہ بہت تیجی سے حملہ کرتے ہیں جس سے سکار کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے ٹھیک تو جو بھی ان کے جبڑے میں ملتا ٹھیک ہے مگر مچ کے بارے میں دیکھ دیکھ یں گھڑی مچ مگر مچ کی طرح ہی دکھنے والا جیو ہے جو کی پانی میں رہتا ہے ان کا اتحاظ 37 ملین ورس پرانا ہے ٹھیک ہے مگر مچ کا کتنا تھا 95 ملین ورس اور گھڑی ملین ورس یہ اور مگر مچ کی کتنی تھی 23 وہیں ان کا وزن بھی کم ہوتا ہے 260 سے 450 کلو تک گھڑی آل آم تار پر چھوٹے جیو جنتوں کو اپنا سی گھر بناتے ہیں ٹھیک ہے تو مگر مچ کا وزن کتنا ادھ تا 2000 کلو اور ان کا کم ہوتا ہے گھڑی آل اتر یہ سکار کر جیو کو پانی میں لے جا کر مارتے ہیں اور بھوجن بناتے ہیں سکار کو باہر مار پانی میں لے جا کر پانی کے اندر کھاتے ہیں مگر مچ اور گھریال میں پرمو خانتر کیا ہے دیکھ دیکھئے گا مگر مچ کے مو کا اگلا حصہ V آکار کا ہوتا ہے جب کی گھریال کے ماملے میں U آکار کا مگر مچ کے مو کا اگلا حصہ V کے آکار کا جب کی گھریال کے مو کا اگلا حصہ U آکار کا ہوتا ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ کیا ہے گھریال ید اپنا مو بند کر لے تو اس کے جبڑے سے جبڑے کی نچلے دانت نجر نہیں آتے حالا کی مگر مچ کے ماملے میں نچلے دانت دیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلا انتر کیا ہے گھریال اگر اپنا مو بند کر لے تو گھریال کے نچلے دانت جو ہے نجر نہیں آتے جب کی مگر مچ کے جبڑے کی نچلے دانت نجر آتے ہیں دیکھ جاتے ہیں اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کیا انتر ہے مگر مچ عام طور پر کھارا پانی پسند کرتے ہیں جو تھوڑا مٹ مائلہ ہو وہیں گھریال تاجے پانی میں رہنا پسند کرتے ہے ٹھیک اگلا تر مگر مچ کھارے پانی گھریال کی تلنا میں مگر مچ آدھک گھسے والے ہوتے ہیں کون آدھک گھسے والے ہوتے ہیں مگر مچ گھریال کم گھسے والے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنے سکار پر بڑے آت کامک روح سے حملہ کرتے ہیں جب گھریال اس طرح کا بہوحار نہیں جاتے ٹھیک بہوحار نہیں کرتا امید کرتا ہوں کہ آپ گھریال اور مگر مچ میں انتر سمجھ آیا ہوگا کیا ڈیفرنس ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی اپ سسکرائب